ایک نوجوان شرابی تھا جس نے ساری زندگی شراب پی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی ناپرمانی کرتے ہوئی بھولاری ایک بھی سجدہ اس نے اللہ تعالی کی رضا کی نہیں دیا ایک دفعہ بھی وہ مسجد میں چل کر نہیں گیا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں کی گود میں سر رکھے کہنا لگا اے میری ماں میرے موت کا وقت قریب ہے میں نے اپنی ساری زندگی شراب پیتے ہوئے بھولار دی ہے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی ناپرمانیوں میں بھولار دی ہے اب اللہ تبارک و تعالی کو نراغ کر دیا ہے اب میرا آخری وقت ہے موت آنے والی ہے تو میری آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اپنے مرشد کریم کے پاس جانا اور ان سے میرے جنادے کے لیے کہنا ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ماں افی اور اپنے مرشد کریم حضرت حسن بطری رحمت اللہ علیہ کے پاس کری گئی اور کہا یا مرشد کریم میرے بیٹے کا آخری وقت ہے میرے بیٹا کہتا ہے کہ میرا جنادہ آپ کا پیر آنکھے پڑھائے آپ کا مرشد کریم آنکھے پڑھائے وہ اس لیے کہ میں نے تو ساری زندگی اگناہوں میں بھولار دی ہے میں تو گناہ دار ہوں سیاہ دار ہوں بد کردار ہوں میرا جنادہ کون پڑھے گا اگر مرشد کریم آ جائے گا تو چار آدمی ساتھ آ جائیں گے اور میرا جنادہ پڑھنے گے تو حضرت حسن بطری رحمت اللہ علیہ نے کہا اے بی بی اے مائی میں تیرے بیٹے کا جنادہ نہیں پڑھا تیرے بیٹے نے ایک بھی اللہ کی رضا کے لیے سیدہ نہیں کیا ایک بھی نیکی کا کام نہیں کیا اس نے مسجد تک آنا بھی گوارہ نہیں کیا لہٰذا میں آپ کے بیٹے آجا میں آنکھے پڑھائے گا بی بی روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس واپس آگئے اور اب بیٹے سے کہا بیٹا کاش کہ تُو نے میری بات مان لی ہوتی کاش کہ ایک بھی بات مان لی ہوتی اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی سجدہ ہی کر لیا ہوتا تو آج میرا مرشد آج میرا پیو مجھے جواب نہ دیتا تُو نے تو ساری زندگی گناہوں میں گراغ دی میری ایک دینے ہی سمید لہٰذا آج مرشد نے یہ ہمارا جنادہ پڑھانے سے بھی انقار کر دیا ہے تو بیٹا کیسا ہے اممہ مجھے ایک بات تو بتا بی بی کہتی ہے اس کی والدہ کہتی ہے پوچھ بیٹے بیٹا کہتا ہے اممہ مجھے یہ تو بتا میرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے میرے گناہ سے اکاریاں بد کرداریاں زیادہ ہیں یا اس رحمان کی رحمت بڑی ہے تو ماں خاموش رہی وہ اس نے کہا ہے اے ماں مجھے تو ایک بات تو بتا اگر اللہ تعالیٰ تجھے یہ حکم دے یہ تجھے اجازت دے یہ تیرا گناہگار بیٹا ہے یہ گناہگار کی ہے تو جو چاہے اس کے ساتھ کرے تو چاہے تو اس کو جنگل میں ڈال دے تو چاہے یہ گناہگار ہے تو جو ہنم میں ڈال دے تو تو کیا کرے گی میرے ساتھ سنو کیا کرے گی تو ماں کہنے لگی نہیں بیٹا اگر مجھے اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی بھی مولد دیکھ تو میں آپ کو خورا جنت پر اندر دار دیں گے جہنم میں نہیں جانے دوں گے بیٹا رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسوں ٹپنے لگے وہ کہتا ہے ماں مجھے ایک بات تو بتا تو ایک ماں ہے وہ اللہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیان کرتا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈاک سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں دے گا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ادھر بیٹے کی آنکھوں سے خاصت الہی میں خوف الہی میں آنسوں کے اور موت اس کو آگئی اس کی روح پرواز کر گئی اس کی روح پرواز کر گئی کہ اچانک دروازہ کٹ کٹ آیا بی بی اٹھی اور جا کے دیکھا دروازے پہ دروازے پہ کیا دیکھتی ہے کہ ہم نے اس کا مرشد کریم ادھر حسن بسری رحمت اللہ علیہ موجود ہے بی بی کہتی ہے یا مرشد آپ نے تو مجھے جواب دے دیا تھا آپ نے تو کہا تھا آپ کے بیٹے کا میں جنادہ نہیں پڑا پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا بیٹا خورت ہوئی ہے کیسے آپ آگئے ہیں تو مرشد کریم حضرت حسن بسری رحمت اللہ حسن بسری یا بی بی یا محترمہ جب تو میرے پاس آئی جوئی میں سونے لگا تھا تم واپس آگئی میں سو گیا جب میری آنکھ لگی تو کسی کہنے والی شخص نے آنکھے کہا اے حسن تو ادھر سویا ہوا ہے ادھر میرے یار کا جنادہ کون پڑھائے گا تو ادھر سویا ہوا ہے ادھر میرا یار مرا ہوا ہے اس کا جنادہ کون پڑھائے گا اٹھ اور جا میرے یار کا جاکے کھانا دے گا دوستو خدا خوف دوستو خدا کے خوف میں ایک نکلا ہوا آنسل ایک صرف ایک نکلا ہوا آنسل سارے زندگی کے گناہ اس کی زندگی ہو کہتا ہے اس کی جہنم میں جانے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں جانے والا تھا اللہ تعالیٰ